دوستو اگر آپ بھی محمد سراز کی خطرنا گنباجی کو دیکھ کر خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو محمد سراز کی توپانی گنباجی کو دیکھ کر پاکستانی دگجوں کے اڑ گئے ہیں ہوش سراز کی تعریف میں پڑ گئے کسیدے جی ہاں دوستو ایشیا کپ کا فائنل میچ شریلنکا اور بھارت کے بیچ کھیلا گیا اس میچ میں محمد سراز نے اپنی زبردست گنباجی کے جریے ویروہ دی ٹیم کو چاروں کھانے چت کر دیا ریسے میں سراز کی شاندار گنباجی کو دیکھ کر پاکستانی دگج بھی خوش ہوئے اور انہوں نے سراز کی تعریف کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ بھی محمد سراز کو سلام ٹھوکیں گے فاکرکار محمد سراز کی بہترین گنباجی کو دیکھ کر پاکستانی دگجوں نے کیا کہا ہے تو آپ کو بتائیں یہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جسپرید بمراہ محمد سراز اور محمد شمی میں سے کون ہے بہترین تیج گنباج اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور شرولنکا کے بیچ آج فائنل میچ کھیلا گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم ٹوہ سار کر پہلے گنباجی کرنے کے لیے آئی اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے جسپرید بمراہ نے ایک رنگ کی سکور پر شرولنکا کو پہلا جھڑکا دیا لیکن اس کے بعد چوتھے اوور میں محمد سراز نے بہترین گنباجی کرتے ہوئے ایک اوور کے اندر چار وکٹ لے لیا اور بارہ رنگ کے سکور پر شرولنکا کی ٹیم کے چھے کھلاڑی پویلنگ کو لوٹ گئے ایسے میں محمد سراز کی طرفانی گنباجی کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا ہے اس دوران محمد سراز کی تعریف کرتے ہوئے پاکستانی دگجوں نے بھی بیان جاری کیا ہے جس میں وسیم اکرن نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں شرولنکا کے خلاب جس پرکار سے محمد سراز نے گنباجی کی ہے اس کی میں تعریف کرتا ہوں محمد سراز نے اچھی تحاس کی سب سے بہترین گنباجی کرتے ہوئے سب ہی کو پربابت کر دیا ہے محمد سراز نے زبردست گنباجی کرتے ہوئے ویلودی ٹیم کے بلے باجوں کو ایسے پریشان کیا جیسے ان کے سامنے کوئی گلی کرکٹ کے بلے باج ہوں اس کے لابے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد سراز کی طرح تو گنباجی ہمارے گنباج افریدی بھی نہیں کر پاتے ہیں لیکن سراز کی شاندار گنباجی کو دیکھ کر میں کافی زیادہ پربابت ہوں اور سراز کی شاندار گنباجی میں میں جم کر تعریف کرتا ہوں وہیں سویب اکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ فائنل میچ میں شرولنکا کے بلے باجوں کے خلاب سراز نے جس پرکار سے شاندار گنباجی کی ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے اس طریقے کی گنباجی میں نے اپنی زندگی میں بلکل بھی نہیں دیکھی ہے لیکن جس پرکار سے محمد سراز نے بہتر ادیش کے ساتھ شرولنکا کی ٹیم کو پریشان کر چار اکھانے چت کیا اس کی تعریف ہونی لاجمی ہیں اس کے لابے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد سراز نے بہتر گنباجی کر کے بتا دیا ہے کہ ان کو اس سمائے روک پانا ویروہ دی ٹیم کے لئے کافی زیادہ مشکل تھا اور یہی کارنے کہ انہیں محمد شمی کی جگہ پہلی چوائز دی جا رہی ہے محمد سراز کی شاندار گنباجی کو میں دس میں سے دس انک دینا چاہوں گا وہیں افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ فائنل میچ کے اندر شرولنکا کی ٹیم کے خلاف بھارتی گنباجیوں کی شاندار گنباجی دیکھنے کو ملی ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد سراز نے بہتر گنباجی کرتے ہوئے صرف بھارت اور شرولنکا کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اس دوران سراز نے بہتر گنباجی کر کے سبھی کو چاروں کھانے چت کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لئے محمد سراز کی گنباجی نے جو میچ ایک طرف بڑھت بنائی ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اب بھارتی ٹیم کو روک پانا بہت مشکل ہے محمد سراز کی گنباجی کے چلتے بھارتی شک اپ تو اپنے نام کر چکی ہے ساتھ میں ورلڈ کا بھی اپنے نام کرنے والی ہے دوستو محمد سراز کی طوفانی گنباجی کو آپ دس میں کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبر رکھ لیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد